نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں سیڈی پوست لائیف اور میں ہوں آپ کے ساتھ پوجوہ شرمہ پروف آئی پیس ادھکاری امیتاب کمار داس تیب پروف شانسد آنند موہن اور بہار کے مکمنتر نتیش کمار پر کافی گم بھی راروپ لگائے ہیں بتاتے چلے آپ کو کہ امیتاب کمار داس کا کہنا ہے کہ ان کی حتیہ کی سپاری دی گئی ہے آنند موہن کے دوارہ اور اس کے ساتھ اس ساجش میں شامل ہے بہار کے مکھیا نتیش کمار امیتاب کمار داس نے صاف طور پر کہا ہے کہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے جمعہ دار صرف اور سے بہار کے مکمنتر نتیش کمار اور پروف شانسد آنند موہن ہوں گے تو چلیے پوری خبر کیا ہے بتاتے ہیں بستار سے آپ کو اس ریپورٹ میں جیل سے آنند موہن کی رہائی کا ویرود بہار کے پروف آئی پیس ادھکاری امیتاب کمار داس نے اپنی حتیہ کی سپاری دینے کا آروپ آنند موہن کے اوپر لگا دیا ہے باہو والی کی رہائی کے ویرود میں آواز اٹھانے والے پروف آئی پیس امیتاب کمار داس نے کہا کہ کبھی بھی ان کی حتیہ ہو سکتی ہے باہو والی نے اپنے گرگو کو آرڈر دیا ہے کہ امیتاب کمار داس جی کو بھی جی کرشنیا کے پاس پہنچا دو امیتاب داس کے انسار سپاری کا انپٹ انہیں ان کی انٹیلیجنس نے دی ہے جس کی چانکاری بہار پولیس کے موکھیا کو دے دی گئی ہے آنند موہن کی ہٹ لسٹ میں آنے کا مطلب کبھی بھی کوئی بھی بڑی واردہ آتخ ہو سکتی ہے امیتاب کمار داس نے ہی سب سے پہلی باہو والی آنند موہن کی رہائی کا ویرود کیا تھا پٹنا ہائی کورٹ میں خود جنہیت یاچکا دائر کی اور گپال گنچ کے پروفی ڈیم جی کرشنیا کی پتنی کو بھی رہائی کے ویرود میں آگے لیا پروفی ڈی کرشنیا کی پتنی کو سپریم کورٹ میں رہائی کا ویرود کرنے کے لیے تیار کر آیا ہے امیتاب داس کا کہنا ہے کہ باہو والی کی رہائی کے ویرود میں پہلی آواز انہوں نے ہی اٹھائی تھی اور اس کارن سے ان کی جان پر خطرہ بڑھ گیا ہے انہوں نے کہا کہ 45 سال تک بہار میں سیوہ دیا ہے اس دوران ان کی کئی وشوشنی ستر ہے انہوں نے بتایا کہ خوفیا نیٹورک سے ہی انہیں یا جانکاری ملی ہے کہ باہو والی نیتا آنند موحل ان کی حدکہ کی سپاری بھی ہے پروفی ڈی پی ایس نے بیہار کی سی ایم پر بھی اس ساجش میں شامن ہونے کا آروپ لگایا ہے پروفی ڈی پی ایس کا کہنا ہے کہ مجھے مارنے کی تیاریہ کر لی گئی ہے اس کڑی میں سب سے پہلے میرے سبھی باڈی گارڈ کو بھی ہٹا لیا گیا ہے سرویس میں نہیں ہونے کی بات بھی میرے اوپر جان کا خطرہ تھا اس لیے باڈی گارڈ دیئے گئے تھے لیکن سیکیورٹی ہٹا کر اب خطرہ بڑھا دیا گیا ہے امیتاپ داس نے بتایا کہ بیہار کے ڈیزپی کو لکھت شکایت دیکھ کر ہتیا کی پوری ساجش کی جانکاری دے دی گئی ہے پولیس مکھیالے نے آویدن ریسیف کر لیا ہے لیکن ابھی پولیس بھی گمبھیر نہیں ہوئی ہے آویدن میں لکھا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو آنند موہن اور بیہار سرکار کے مخیات جمندار ہوں گے پورف آئی پی ایس کا کہنا ہے کہ آنند موہن کا معاملہ اٹھانے سے پہلے بھی دو پولیس پدادکاری میرے پاس آ چکے ہیں اسپیسل برانچ سے بھی ایک پدادکاری آیا تھا پاتلی پتر اٹھانا سے بھی پدادکاری نے بھی جات کی پولیس پدادکاریوں کی جات میں میری جان پر خطرہ کا کھلاسہ ہوا لیکن ابھی تک پولیس نے سیکورٹی کو لے کر کوئی دھیان نہیں دیا ہے پورف آئی پی ایس امیتاف کمار داست نے اتنے گمبھیر آروف لگائے ہیں بیہار کے مکھیا نتیش کمار پر اور باہو بلی لیتا آنند موہن پر خیر یہ تو جاج کا بسہ ہے اب دیکھنا ہوگا کیا کچھ نکل کراتا ہے جو مانگ کر رہے ہیں پورف آئی پی ایس ادھکاری سیکورٹی کی وہ انہیں ملتی ہے یا نہیں یہ دیکھنا کافی گلچسپ ہوگا پھلاک کے اس خبر میں بس اتنا ہی تمام چھوٹی بریچوانکاری کے لیے بنے رہے سیڑی پوسٹ لائٹ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیوال